اوکارا سپریڈینڈنٹ جیل بحمد ساجد بیگ بھی بول چینل کے فین نکلے بول نیوز کی کامیابیوں کو خوبصہ رہا کہا کہ بول کا مطلب یہ ہے کہ بول پبلک کو بولنے کی طاقت دیتا ہے بول کی شاندہ ریپورٹنگ اور آؤٹ کلاس کوریج پر سپریڈینڈنٹ جیل اوکارا ساجد بیگ نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے جی سب بول چینل کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ لوگوں کو بلکہ پورے پاکستان اور دنیا میں کیسی وہ اگاہی فراہم کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ بھی بتائیے میں سمجھتا ہوں جی کہ جو میڈیا ہے یا پریس ہے اس کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے اور پاکستان میں جو تمام چینلز ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انسانی حقوق کے بارے میں لوگوں کا اگاہی دے رہے ہیں کریمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں دے رہے ہیں اور بول کا تو نام ہی بول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے قوت گوئی دیتا ہے اور بول جو ہے وہ بڑی گران قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے لوگوں کے ایشیوز ہائی ائر پروجیکٹ کرنے میں اور اگر ہمارے حوالے سے دیکھا جائے تو کریمنل جسٹس سسٹم کے جو ایشیوز ہیں جو لوگ انکاؤنٹر کرتے ہیں مختلف آرگنز کو یعنی ان کا جو ہے وہ کریمنل جسٹس کے ساتھ ٹکڑاؤ ہوتا ہے جس میں پولیس ہے عدلیہ ہے اور ہاں جیل خاننا جاتا ہے اس کے علاوہ پروبیشن اینڈ پرول ہے پروسیکیوشن ہے تو بول چینل جو ہے اس نے اس پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو کریمنل جسٹس سسٹم میں کیا حقوق حاصل ہے ان کے حقوقی اگر کسی جگہ میں وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو اجاگر کرنے میں بول اپنا کردار بخوبی نباہ رہا ہے میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم در کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے